دوبرئے ظہور امام زمن علیہ السلام دوبرئے ظہور امام زمن علیہ السلام عزت آبروچ اضافہ فرما ملک اللہ اتنے حاضر ان تمام دن ایک حاجات قبول فرما تمام دی جو پریشانیاں ان پریشانیاں دور فرما ملک اللہ جو بیمار ان صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما کریم اللہ جو بے اولاد ان حیاتیاں والے ماتمی بیٹے عطا فرما انہ سارے مومنان دیں صغیرہ و قبیرہ گناہ مواف فرما انہ مومنانو اپنے فیدے وستے امین آکن دی توفیق عطا فرما رمضان کو حیاتی علمات میں فردند عطا فرما جتنے حد دعا وستے بولند ان امین سارے آقی کرو دعا وان دی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین معصومین فرمین دیں جیڑی دعا خانہ کعبت قبول نہ ہوئے اور چوڑن دے ذکر اچھ قبول ہونا جیڑے بندہ اپنے فیدے وستے امین ہی نہیں آکھ سکتا میرے خیال چوندے باہمان دا کوئی فیدے ہی کوئی نہیں سارے امینہ کہے ملک اللہ جتنے حد دعا وستے بولند دن اسے سال انہا عزدارا نو کربلا و شام دی زواری نصیب فرما دتنے عزدارا میرے زیم دعا ولہین قبول فرما وقت امام امام قائم بادشاہ دمالک جلدی ظہور فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد ساری دعا وان دی قبولیت وستے ملکے باوازے بلند صلوات سارے تلاوات کوشش کرو ولگی محتر کرو زبان باوازے بلند صلوات سارے تا اپنے اپنے رسک دے اضافے وستے باوازے بلند صلوات سارے تا آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری باوازے بلند نعرہ حیدری حسینیت زندباد سارے بولو یزیدیت مردباد اہل بید کل ہم دشمنت اللان بے شمار ملکے باوازے بلند صلوات سارے تلاوات تک کہ میرے خیالی تسا دھیر بیٹھائی وے دو صلوات ہی اوکھی پڑھ دے پائی وے جی اللہ مولا مجبور یہاں روح ہوندی ہیں بے بندہ دھیر کھاتی بیٹھو بے تواتی نہیں بول سکتا نیندران دی اگلی میں چھوکے کچھ دی دیگر اوکھی بھی ہوندی ہے بہرحال پانچ سات کے لواندے سیر حلا مردی بجائے بندہ بات سامندے ذکریچ نکی رہی زبان حلیندہ بیٹھو بے توال سونا لگدہ ہے بندہ سیر حلیندہ سونا نہیں لگدہ خدا دی کا سمجھ جتنا جھک کے آسو جتنا مر مٹ کے باسو ہونے مجلس ختم ہو سی ہونے مدینی ایلیتون اتنا اجہ کر کے واپس ٹھو رہے سی کل میرے کو جلسہ آئی تھی بھائی فیاض ایری ویری مجلس پڑھئی ہے بھائی پنال کھڑا کر رہی تھی تھی آئی تسا ہی میں کوئی سونا ہے جی میں بھائی قبرستان ہی جو پڑھ دا کھڑا ہو گئی تھی پڑھ کے لے گئی گھارہ لے تا سن دیں گھارہ لے تا حوصلہ دا ہی کریں دیں تا تا بندہ بہر ودہ دا آکر بندے نا جی تا کوئی اے اٹی پا بھائی ہیک سیکل پھٹے تھے دا سیکل نتنے پیسے برابر کیتی کھڑے تھے والوی ہی دے بستی کوشش کرو بھائی جتنے تھردے ہو آبیس ملا جی بڑا ارمان ہی دے سیکل دا جا ٹائم توڑے سامنے ہیں بندہ سونا لگ دا ہے چوڑا نے ذکر دی تا ہی دی زبان ہلیں دا ایک سیکنڈی تو رضایہ نہ کریں نا جلالیہ علی مرشد بلکہ جلالی نہیں تو سارے غازی مولودیں نوکر بیٹھے ہو تو میں نے دل پی آدم ہے وفاد خالق جلالیہ علی مرشد سخی عباز دی فضیلت گیاں چار سطنہ تم مجلس دیب تدا کرن کہ اولاد مصطفیٰ کا تو خادم بنا رہا غازی تیری وفاؤں میں کتنا خلوص ہے اور شبیر نے دیا ہے تجھے کس قدر صلاح آگے تیرا علم ہے تو پیچھے چلوس ہے ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہ جاؤنا ہے دری چار سطنہ ہور سنو جیندے رہو کہ بلا جیندے رہو چار سطنہ ہور سنو اببا استاجدار وفا ارجمند ہے اتنے خودی پسند کے خدا کو پسند ہے اور پنجے علم پہ نصب ہے دنیا یہ دیکھ لے غازی کے ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں زندگی یہ ہوگئے نمبر ہے نارا انہمتہ باروں کے سنگے نہیں بھائی چار سطنہ فضیلت دیا پڑھ دا دیکھو تساں زیدتے جڑ گے بے سیدنا نہیں بولنہ تا مہیں خیبر پختون خواہ دا سیدنا نہ مہیں اگا مجلس پڑھنی ہے تا نہ تساں اگا مہیں سک دے ہی ویجی اجازت ہوئے ایسا فضیلت دا جملہ سنانا جو ساری ڈیوہار دی تھکاور سستی نندری تو نکل کے بہر کے دشمن علی دے گھر چلی جاوے اے کوئی اجازت سارا دا سونا نا پروگرام اے انجن سیر نہیں ہلا منہ زبان نو حرکت رہے مریا سفیر روم نے دو خط لکھے پہلا خط لئی نے شامنو دوسرا خط امیر المومنین باب الحوائد تاج الاوسیاء سابت ایک آدم جامع القرآن حلال مشکلات خواہر دو جہان دافع البلا زاکر اکبر رہت العاشقین زیین مجال سکوم بے ذکر علی شبنا عفی طالب میں پہلے آگیاں بے جائے تک دوسر زیدہ جڑ گئے بے نہیں بولنا تا میں ہی دہرے تا سیدہ ساکی اکاوسر شافی دارائن صدیق اکبر زامن روز جزا طاہر اطحر ظاہر ازہر آلی قدر غزم فردین فروق اعظم قازمین الخیز ودفین ان الناس انجر سرحل نریہ انشاءاللہ او سرحل نراسی لائے کے ممبر سلونی مرجل بہرین دے موتی ولی اللہ حادی و مہدی یدلہ جنگہ فتہ گھرن والا امام مولود کعبہ نبی اندہ مشکل گشا حجرت والی رات نبی اندہ بستر دے سمن والا ایلی توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے دوسرہ خط امیل المومنین پہلا خطلین شامن تو ساڑوں میں خود تشریف گھننا ہو اگر دو میں نوے آسکتے اپنے اپنے نمائندے اپنے اپنے جانشین بھیجو سبیر رومت میں دیکھنا چاننا رسول دے بات اصل جانشین توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے لئی لئی شامن اپنے بیٹے یزید لانتی نبھیجا امیر المومنین نے اپنے بیٹے حسن مہتبا نبھیجا سبیر رومن پہلی تصویر نمائندر بار جاندر داخل ہوئیں سبیر رومن پہلی تصویر چاہی یزید پسر ایک دے یزید لسا سکنا ایک ہے دی تصویر یزیدہ دے میں نہیں جاندہ یہ دوسری تصویر چاہی یزید لسا سکنا ایک ہونے یزیدہ دے میں نہیں جاندہ یہ تیسری تصویر چاہی یزید لسا سکنا ایک ہونے یزیدہ دے میں تا کیا مینا بھاپی نہیں جاندہ دو کونے اور میں ایک تارے کا گیڑا بندہ ہے جیل سیر حلیندہ گیڑا بندہ ہے جیل کمان نا دے علی پڑھ کے دودھ پی لہتے سبان حلیندہ ورسویر رومن ہوا پہلی تصویر چاہی تو آردہ میرے دوچھے امام دے پاسر ایک ہونے یزیدہ بیٹا حسن کی حدود سا سکنا ایک ہونے تصویر ہے بادشاہ چہرے دے مسکرہ ہٹائی میرے مولا مسکرہ کے فرمین دے اوہ کملا بادشاہ سوال دہرا میں نساوہ یا تصویر خود بولے میں گوڑا زندگی آنے اینجنائی بھئی حد بلند کر کے ہائے دری میں نساوہ یا تصویر یا علی بھد یا تصویر خود بولے بادشاہ فرمین دے انہیں ساتھ تلکل تصویر ہن کتنی ہیں آقا مولا میں نے کھڑیر سارے انبیاء ونبیاء والی تصویر موجود علی دے بیٹا مسکرہ کے فرمین دے چہین کر اے ساری تصویر اپنے دربار دی دیوار دلہ اج میں علی دے بیٹا حسن تینوینا انبیاء والا تارف کراما نبی ہن کون کون کتھا کتھا جم میں دکیوے دکیوے آئین توجہ کرنی ہے بھئی توجہ کرنی ہے عزت سید آدھ سمیس سنا کے دیکھ سالات غیر سالات عزت پلے حسد آ رہا ساریت سبیرہ سبیر روم اپنے دربار دی دیوار دلہ علی دے بیٹا حسن بھرمج میں دو نٹھا ہے والی میں تصویرہ دو نیک کے ہاتھ دا اشارہ کر کے تعرف کر آ کے میں نے مولا فرمینہ اس کو معفی دلائی میرے باپ نے اس کی کشنی بچائی میرے باپ نے شکم ماہی میں اس کا تو گھڑتا تھا دم ساس اس کی چلائی میرے باپ نے مولا فرمینہ ان نبیوں میں اکثر کا یہ فرض ہے میری مادر کے در کی غلامی کرے تم کہو تو انہیں میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کرے تَوَلَوْا تم کہو تو انہیں میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے گولو سلامی کریں عزت جو بڑی تھی تو مسئیبت بھی بڑی تھی میں تو سنانا نہ موڈے میں بھی اپنا اوئے نال بڑھا منا ہے ضروری تا نہیں زاکر چھت نال ٹنگا کھڑا ہوئے تھے تو سوئے زمین مل کے بیٹھے رو میں کوئی زاکر نہیں مندہ جی تاکر ہوندہ ہوئے جیڑا مجمع کنہ آٹھ ہو رہے جی قصیدہ سنا ہوں سارا دہ پروگرام میں قصیدہ سنا ہوں آئی جاندہ حکم ہے بھئی قصیدہ ضرور پڑھو جی دل پی آتا ہے جی اللہ دن آئی بھی میرے بات بھارا پڑھ گی نے فیلحال میں کو پڑھن دے اجازت ہوئے تھے میں قصیدہ سنا ہوں ہاں بھئی دی شہدادی جناب فیضا دی شان دا کسیدہ سنا ہوں ہم لگے تھے انہوں نے حکم آپ کی تنے زمین ملے تھے میں ممبر چھوڑ کے ہوتا ہی لگا آسان آگساں کچھ نہیں چونکہ میں تدواہ گی نانا بھائی اللہم صلی اللہ محمد وعالم تھوڑا جی آواز کھول بھئی میں کھول ساؤنڈ علیہ ساؤنڈ بہت چنگے تو میری دعا ہے اللہ مولا یہ کوئی سے سال کوئی پانچ ساتھ مشینہ بھائی آتے دہ بارہ نوے 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 دبے بھائی آتا کرے جی مولا اللہ کوئی تین ٹھیک رکھیں دیں تھوڑا جی آواز ہی ودھا نہیں تو دعا تبدیل تھے مردے چانس یہ ہوں تھے یہ نہیں بھائی ارادت ہوئے تحبہ دی شہزادی جناب فیضہ دی شان تھا کسیدہ تھا تخت چھوڑا بخت چھوڑا شاہیاں چھوڑیاں مدینہ علیہ سہدہ دی غلامی پہ کر دیئے کمبر پوچھے فضہ تو تخت چھوڑا ہی بخت چھوڑا ہی شاہیاں چھوڑیاں نہیں حکومت چھوڑ کے مدینہ علیہ کی نوکری کرنہیں اے رساں اس نوکری ہے اور اس نوکری تنہوں فرق کیا محسوس ہوئے جیڑا جناب فیضہ نے جواب رہی تا ہے جی ان جن سیر حلا مردی جو بجائے نکی نہیں زبان نو حرکت رہتا اوہ جواب کسیدے دے رنگ نال سنانے مادرانا فیضہ دیئے کنی دی وچھ بنا روتبہ میں پاہے کنی دی وچھ بنا روتبہ میں پاہے کنی دی وچھ بنا روتبہ میں پاہے دیکھو اوہو بولیندے جنہا بولنا چھوڑنا فرمیندے نا ساتھوڑنا نوچنگا لگتا ہو جی بابا اچھا بسم اللہ زندگی یہ ہوئے زندگی رات ہوئے کم بردے رسا سیدان دی نوکری جو کرنائی حکومت بھی کر دییاں ہوئے حکومت چھوڑ کے اتھائیں دیکھو اتھاؤں پائنس سال کوئی الیکشن لڑ دے نا جی پتہ نہیں کتنی کوشتیں محنت کریں دے بلاوی مائے آمان جی یہ میں نا جی فیضہ پوری حکومت چھوڑ کے مدینہ نا دی نوکری گھرنائی کم بردے کوئی ہور فرق دیسا کوئی ہور فرق دیسا جنہا بار بار آکے کوئی فرق دیسا اس نوکری اور اس نوکری تنہا فرق کتنا محسوس ہوئی جناب فیضہ کم بردے پاسے لے کیا دیئے جیڑے رہے دیل کون کونٹرنا سکھے دے جیڑے رہے دیل کونٹرنا سکھے دے اونا سیدارا کونٹرنا سکھایا ہے اولاد فاطمہ میں کمابلہ خدا دی قسمیں فیاض بھی رہا میرے پروں میں نہ میں پرواز کر کے عزت دارا ہوں اس علاقے دے عزت دارا ہوں جناب فضلہ دی شان دی فضلہ دی اگلی سطر سنا ہاتھ لطف اندوز ہوا کم بردے کوئی ہور فرق دے سا شائعیں چھوڑ کے جوئیں کوئی ہور فرق دے سا شائعیں چھوڑ کے جوئیں کوئی ہور فرق دے سا ریعتی داد نہیں حق سیدہ حضور کو کھاؤنا نہیں چونکہ بومر سے پہلے بھیر بیمان گزر چونکہ جڑے سا داد دا حق تھا کہیں تو سب مومن ہو فیاض داروں کم بردے ایڈ سا شائعیں چھوڑ کے جوئیں جناب بار بار شائعیں دا نام ہیں جناب فضلہ دے چہرے دے مسکرہ ہٹائی ہے مسکرہ کے جناب فضلہ گلکڑی کی دیئیں مطحہ سمبہ جے تو شاہین ولی شاہ ہے مطحہ سمبہ جے تو شاہین ولی شاہ ہے میری نا لین شاہین کو ہند آئے اولاد فاطمہ میں کمہ بلائے کم بردے کوئی اور پر کرسا تارے تکبیر اللہ وکرہ تارے رسالہ تارے حیدی بہو پیارا شہر کم بردے اچھا اتھا آئی ہیں وقت کوئی ہور فرق انہا سادات دے حوالے نال لسا جناب فضلہ گلکڑی کی دیئیں نزہاں میں کبریاں جو ہنے چلے دے نزہاں میں کبریاں جو ہنے چلے دے اولاد گھر کو میں فضا چلا ہایا ہے اولاد فاطمہ میں کمہ اتنا ڈریئے اتنا ڈریئے آلیاں دی کبر تمہ سمان دی کبر تا ہی جنگلین رہا بن گئے ہیں جڑے عدب دی ذاکری سن کے رون دے ہو جناب فضلہ دی وفا پیا سنیں نا کوئی رازہ نہیں ایک قرآن تھے ہاتھیں میرے بابا جی میں کیا پڑھنے لیکن دل بن گیا ہی تھا اتنا ڈریئے جناب فضلہ بابا جی آلیا دی کبر تمہ سمان دی کبر تا ہی جنگلین رہا بن گئے ہیں پنجی محرم دی صبح ہنے دید مک گئی ہے طاقت مک گئی ہے اکھیاں دی بھی نہیں ختم ہو گئی ہے کبر ودی گلین دی ہے یہ مسافرہ لے کبرستان محصومہ دی تے وین جڑا کی تیس تُسا عزت علی عزدار انہو شام دے ٹائم مومنٹ سنیں نا جناب فضلہ دی ودی ہے تے آدھی کیڑی گل ودی ہے ودی ہی میں کبر محصومہ گلے دی جیکوں آبید کا فن جولا پواہیا ہے مرنے دے بادرسیاں بیچ سم آیا ہے جی بابا جی بابا جی بابا خدا دی کا سمیں مطمئنہ میڈے حصہ دیاسوں آگئے مرنے دے بادرسیاں بیچ سم آیا ہے کبر گلے دے گلے دے گلے دے گلے دے محصومہ دی کبر تے آبیٹھئے فیدہ کبر کو ہاں نہ لاؤ کے آدھی محصومہ جاگ دادی ملڑا یہی الحمدللہ الحمدللہ آدھی محصومہ جاگ دادی ملڑا یہی محصومہ ہون دادی دی مک گئی محصومہ ہون تاکت مک گئی دادی دا چھیکڑی سلام ہائے ہاتھ با دی کھڑا سیدان بھین بھرادا ناؤں دا فدہ زوارا تیڑی منت کرے نا شام دا ٹائم میں اتنی ہائے چکرے جو شام علی سین تیڑے حق کی دعا چکرے اور اتنی ہائے چکرے جو حکمے دی ہائے دے گواہ پڑن ون دادی آلیا سین دی کبر تو آکے محصومہ دی کبر تایوین کی تن حسین دی نکی دی کبر حل گئی محصومہ دی کبر چو گادا ہے دا سہانہ دی کبھے نب دی ودی ہائی دا سہانہ دی کبھے نب دی ودی ہائی میں کونتا شام دی گرمی مکاہیا ہے شمر دے درد کنا کونو کاہیا ہے جی بابا جی بابا اے میں آرے اے میں آرے ہاتھ نہ بڑھو ہاتھ نہ بڑھنو کر پتران دی زندگیوں نے بڑی روحانیت بڑی قبول میں دلے اینے ہاں کو بڑھنے حکم کروں میں پڑھتا رہاں نب دی ودی ہائی میں کونتا شام دی گرمی مکاہیا ہے شمر دے درد کنا کونو کاہا آزام دے باد نمالی سیاد آزام دے بڑھنے 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 موسیقی 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 اے میار اے میار اے میار اے سوڑے رو پہے ہو جی بابا جی بسم اللہ بسم اللہ ہے کر کر روانا لے پترہ دیزت گئی ہو انہیں اللہ ہے کبول فرماوے سجادہ دے میں سجادہ والوعدہ کرے نا جب آپ اے دسر مل گیا نہ میڈی بھین ہو سی نہ مل رو سی خدا دی کسا میں گھنڈا گھنڈا مسائب پڑھ دا رہا نا لیکن احسان سے نماز دا ٹائم ہے اس نماز دی خاطر تو حسین دا بچے ہی کچھ نہیں حسین دا ازدار نمازی ہوندہی ہوئے جیڑا نمازی ہوئے ازداری بغیر نماز نہ مکمل نماز بغیر ازداری نہ مکمل یہ میں گا لے بابا جی اس نماز دی خاطر حسین دا بچے ہی کچھ نہیں میڈی دعائے جیڑے ہیک کر کے رون دے پائے ہو اس ہے ٹائم میڈا اللہ آلیہ دی اون نماز دا واسطہی جیڑے غازی دے بات بغیر چادر دے اوکھی پڑھی اس این آزدار انہوں اسے سال شام دی ہو نگری دی کھا جیتا حسین دی نکی دی رول دی رہی ہے بادارہ در بارت وہ میڈیاں دے بے کرو وانا لے ادھران دا ٹائم میڈا جی تلوی پھوڑی جو حرامی نے ہکٹ رے چاہے جہنے دی مچ گریب دا سر رہی بابا اتر روم آلی ادھران دا ٹائم میڈا گریب دا سر چاہ کے حرامی سجاد دے کولے سجاد بابا ملنا نا یہی ہے جنہ سجاد کو آکست سجاد بابا ملنا نا یہی ہے اس ویلے میرا امام کمر تحت رکھ کے اٹھائے روی اتمت تیرا کہہ دے بابا شام دے کہے دی دا سر چاہے بابا میڈا نے کربلا تیرا ذر بنا کس مجھنا سو کھا پھو پی اندر لے بازار دے ہر موڑ دے کسڑا ہو کھا اللہ عبادت کا بول فرماوی سجاد دے حتنا دے باب دا سر رہے اللہ کرے میں سمجھا گھننا فیاد اعزدار ہے کر چھوڑن ہاتھ با دکھنا اتنی ہے چکر ہے جو لہور علی بی بی توارے حق کی دعا چکر ہے میں اکا سجاد دے حتنا دے باب دا سر جاکو دوں میں ملن پے ویندن ماسومہ جے سمجھ آبینے تحت با دکھڑا ہے کر چھوڑے ان جہن دے حتنا دے سر رہے اندیاں اکھیاں چو خون او جیڑا سر رہی اندیاں رگا چو خون جاکو ملن پے ویندن اندیاں چو تازہ خون سجاد دے مصومہ جاکو بابا ملن آئی بی بی آد یہ سجاد دے نمس دیاں سے میں باب دے سینے تے سمجھ آبین سجاد آج میں سمجھ آبینے باب کو ملن سینے تے سمجھ آبین او مٹیاں تے بے کلتھکن لکوم چھوڑ دے تم سارا حصہ سجاد کل باب دے سر کی دے مصومہ سینے تے رکھائیں پہلا وین کر گیا دے بابا آنکھ کھول میں تمہاں چے جھلے دی رہیاں اگلا وین کر گیا دے بابا ٹلے باد میں کو گھوڑا نال بھجائے دے رہے اگلا وین کر گیا دے بابا جرہ شمن چدر مگاری تیانی ظلم نال لہ گا ہے آت بہ دکھانا اگلے میر دہائیں کریں غازی دے قصہ میں رنیے میری سائے رو گیا دے بابا آنکھ کھول میں پھڑی سیجھ گئی ایو میر کی دن جائے اللہ لیلہ ہے وہی نائی لہے راجو علی دی ادھی یدرے درانیوں نے ٹور گئی حسین دیدھی ترہے دیواراندہ کٹھا پانی پاکے منگے سجاہت ترہے دیواراندہ کٹھا پانی منگا بھیم نجڑا خوسر کا پنی ویس حضادار جان دے ہو غازی دی قصہ میں کڑیاں لے ہتنال سجاد بھیندہ میت چاہیے شام ہو گئیے سجاد جیڑا اپنا تعرف کریں دا ودہ شام دے لوگا نو چھوڑی تم سارا حصہ رو دا ودہ سجاد کڑیاں لے ہتنال تے بھیندہ رسیاں لے میت چاہیے بین کر کے ادھا ودہے میں کھو لوگوں سجادہ دے میں مہی ای بھیندہ چاہیے جان دا اے گھنڈھری میں جان دا ہے میں ہاں دے نال اللہ تو رب عبادت قبول فرماؤے ہون جیڑے اے رو مہنو جیڑے حلکے دے ماتمیوں ساتھ دے ماتمی کرائے تے ہائی کرائے رو کے آدھائیوں کچھ بدائے میں کھو لوگوں سجادہ دے میں مہی ای بھیندہ چاہیے نا اے گھنڈھری میں جان دا ہے میں ہاں دے نال روندہ والے تھی آدھائیوں کچھ بدائے مصابر میں وہ مدینے دا میں جان دے اتنی غریبی ہے کبھان دی جھاں معصومہ کو وہ جولا اے گھنڈھری میں بس آخری میں کبر میں کھٹی کھٹائی کبر سائنڈ کبر ملی سجادہ بھیندہ میز گیدہ بھیندہ کبر سما کے سجادہ ہی اجیہ میں گیدہ جو شام دے نگری حل گئی روندہ بدہ جلے حلکے دے ماتمیوں ساتھ کھلا کرو تکلیف دے نہ حلکے دے ماتمی شام دے میں ہاتھ کھلا کرو بہن سارے نعالیہ دی لڑیوی چادر دا یہ ہاتھ نعال سار دا ماتمی کرے تے ہی بھی کرے رات بھی رو نہ ہو دے دے رو کیا دو دے کوئی قدی جو مرون دے ادھے زیور لہے میں دے میرا سیاں نال بھی اپنی کبر دے جا سمائی جا سمائی